فیکٹ نمبر ون ہم لوگ جانتے ہی ہیں کہ برگت کے پیڑوں کی ایج کتنی عادہ ہوتی ہے لیکن سائد آپ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ دنیا کا سب سے بڑا برگت کا پیڑ کونسا ہے دنیا کا سب سے بڑا برگت کا پیڑ بھارت میں ہی موجود ہے کیونکہ بھارت ہی ایک ایسا دیس ہے جہاں ہرچی جنوں کی ملتی ہے اس پیڑ کا نام ہے The Great Beny Entry سائد آپ نے اس کا نام کبھی نہ کبھی تو سنائی ہوگا لیکن ساری باتیں اس کے بارے میں پتا نہیں ہوں گی اس پیڑ کے بارے میں جاننے کے لئے ویڈیو کو لاس تک دیکھتے رہیے یہ پیڑ آج سے قریب 250 سالوں سے بھی زیادہ پرانا ہے اس کا نام گنیز ورلڈ ریکارڈ میں بھی درج ہے یہ پیڑ کولکاتا کے آچارے جگدیش چندرپوس بوٹینیکل گارڈن میں ہے اس پیڑ کو 1787 میں یہاں لگایا گیا تھا اس سمیں اس کی عمر قریب 20 سال تھی اس پیڑ کی جڑیں اور ساکھاؤں نے پورا کا پورا ایک جنگل بنا دیا ہے اس جنگل کو دیکھ کر یہاں نہیں کہہ سکتے کہ یہاں صرف ایک ہی پیڑ سے بنا ہوا ہے یہاں پیڑ قریب 14 یا 500 ورگ میٹر میں فیلا ہوا ہے اور قریب 24 میٹروں اوچھا ہے اس کی 3000 سے زیادہ ساکھاں ہیں جو اب جڑوں میں بدل چکی ہیں اس بجا سے اسے دنیا کا سب سے بڑا اور چوڑا برگت کا پیڑ کھا جاتا ہے اس پیڑ پر لگ وقت اسی پکشیوں کی پریجاتیاں رہتی ہیں ساتھی 1884 اور 1925 میں کولکاتا میں آئے سائیکلون کی بجا سے اس پیڑ کو بہت نقصان پہنچا اور اس کی کئی ساکھاؤں میں ففوند یعنی فنگس لگ گیا اسی کی بجا سے اس پیڑ کی کئی ساکھائیں کاٹنی پڑیں اس کے بابجود بھی یہی ہے پیڑ دنیا کا سب سے بڑا برگت کا پیڑ بن کر کھڑا ہے اس پیڑ کے سممان میں 1987 میں بھارت سرکار نے ڈانک ٹکٹ بھی جاری کیا تھا اس سے بوٹینی کا سروی آف انڈیا کا پرتک چن بھی مانا جاتا ہے اس پیڑ کی دیکھ ریک کے لیے تیرے لوگوں کی ٹیم رکھی گئی ہے جس میں بوٹینیس سے لے کر مالی تک سب ہیں اور سمیں سمیں پر اس پیڑ کی جانچ کی جاتی ہے تاکہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچے ہمیں بھی اس پیڑ کی طرح ہی بننا چاہیے جس پیڑ نے اکیلے ہی ایک جنگل بنا دیا اور گورنمنٹ کو بھی اپنی دیکھ ریک کے لیے مجبور کر دیا تو ہم بھی کچھ نیا اکیلے ہی کیوں نہیں کر سکتے جب بھی ہمارے مند میں کچھ نیا کرنے کا خیال آتا ہے تب ہی ہم لوگ سوچنے لگ جاتے ہیں ارے بھائی میں کیا کر لوں گا میں تو اکیلہ ہوں بھائی پہلے ہم کوئی کٹنائیوں کا راستے پر چلنا پڑتا ہے جب ہم سکسیس کی طرف ہوتے ہیں تب ہی ہمارے ساتھ اپنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں جیسے کی اس پیٹ کی ساکھاؤں نے جڑوں میں بدل کر ایک پورا جنگل بنا دیا اور اس جنگل کا فانڈر کون ہوا وہ ایک پیٹ جو دوسروں کی طرح تھا اس وجہ سے ہی کچھ کرنے کے لیے کل پر ٹالنا چھوڑنا پڑے گا اور اپنی ہی خود کی ایک پہنچان بنا کر خود کے اوپر جینا سیکھنا پڑے گا ساتھ ہی اس پیٹ کی طرح ہر مسئبت ہر پرابلم میں اپنی جگہ کھڑے رہنا آئی ہوگا تب ہی ہم اپنی ایک پہنچان بنا پائیں گے اور اس پیٹ کی طرح ہی ہم کو بھی جانا جائے گا اگر یہ بھی لگا ہو کم تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہم like share the video and subscribe the channel thanks for watching this video jahin jah bharat